بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیٹوٹ سیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایس او فنکشن اور ایس او لائن فنکشن کے بعد آج کی اس ویڈیو میں ہم ایس او آرک فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے سائٹ پر کسی بھی آرک کو ڈرا کرنے کے لیے ہمیں ٹوٹ سٹیشن کے اندر دو پوائنٹس کا ڈیٹا یعنی سٹارٹ آف کرو اور اینڈ آف کرو کے کوارڈینٹ انٹر کرنے پڑتے ہیں اس ڈائنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹارٹ آف کرو پولے پوائنٹ کو بی سی نام دیا ہے اور اینڈ آف کرو پوائنٹ کو ای سی نام دیا ہے سب سے پہلے میں نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کے اندر ان دونوں پوائنٹس کو یعنی سٹارٹ آف کرو اور اینڈ آف کرو دونوں کے کوارڈینٹس کو ٹوٹسٹیشن کے اندر پی سی اور ای سی کے نام سے سیو کیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر پوائنٹ سیو نہیں کرنا چاہتے تو ایسو آرک فنکشن میں مینوالی بھی پوٹ کر سکتے ہیں میں نے دونوں اپنے سیو پوائنٹ کے ڈیٹا شو کر دیا ہے نیکسٹ آپ فنکشنل پیج دو کے اندر مینو آپشن سلیک کرنے کے بعد ایسو آرک پروگرام کو رن کر رہا ہوں ایسو آرک بینڈو اوپن ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم نے ڈیفائن آرک آپشن سلیک کرنا ہے جہاں ہمیں فسٹ پوائنٹ کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے مینوالی بھی کوارڈنیٹ انٹر کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی جاب کے اندر سیو پوائنٹ لوڈ کر رہا ہوں جس کو میں نے پوائنٹ آئی ڈی پی سی دیا تھا سٹارٹ آف کر تو اس پوائنٹ کو سلیک کرنے کے بعد میں انٹر کی پریس کروں گا تو میرا سٹارٹ آف کرو پوائنٹ کا ڈیٹا لوڈ ہو جائے گا اگر آپ فسٹ پوائنٹ کا ڈیٹا سائٹ سے ابزارو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میں یہ بٹن کے سامنے ایف تری کی پریس کرتے ہوئے سائٹ سے فسٹ پوائنٹ کے کوارڈنیٹ آبزارو کر سکتے ہیں تو میں اوکے بٹن پریس کرتے ہوئے چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف تو اب ہم نے سیکنڈ پوائنٹ یعنی اینڈ آف کرو کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے اینڈ آف کرو پوائنٹ کے ڈیٹا کو میں نے پوائنٹ آئی ڈی ای سی دے کر سیف کیا ہوا تھا اس لئے میں ای سی پوائنٹ کو سلیک کرتے ہوئے اینڈ آف کرو پوائنٹ کے کوارڈنیٹ لوڈ کر چکا ہوں اس کے بعد اوکے بٹن پریس کرتے ہوئے ہمارے پاس نیکسٹ وینڈو اوپن ہو جائے گی نئی اوپن ہونے والی وینڈو کے مطابق سب سے پہلے ہم نے اپنی آرک یعنی کرو کی ڈیریکشن سلیک کرنی ہے میری اس کرو کی ڈیریکشن رائٹ سائٹ کو ہے اس لئے میں ڈیریکشن کے سامنے رائٹ آف شن سلیک کرنے کے بعد اب ہم نے نیکسٹ ریڈیس اینگل یا آرک تینوں آف شن میں سے کسی بھی ایک چیز کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے ڈرائنگ کے اندر میں نے آرک کے ساتھ ساتھ اس آرک کے دونوں ریڈیس بھی ڈرہ کر کے رکھے ہوئے ہیں ان دونوں ریڈیس کے درمیان جو اینگل کریئٹ ہوتا ہے اسے ہم ڈیپلیکشن اینگل کہتے ہیں ڈیپلیکشن اینگل کے بعد میں نے لینٹ آف آرک بھی شو کی ہے اور لینٹ آف آرک کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کارڈ لینٹ بھی شو کی ہوئی ہے ڈرائنگ کے مطابق میں ریڈیس 150.123 انٹر کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس اینگل یا آرک لینٹ موجود ہے تو آپ کچھ بھی انٹر کرتے ہوئے اپنے آرک کے باقی ایلیمنٹس یعنی کرب کے ایلیمنٹس کلکولیٹ کر سکتے ہیں آرک یعنی کرب کے تمام ایلیمنٹس کی ویلیو کلکولیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس آرک کے سنٹر پوائنٹ کے کوارڈینٹ کلکولیٹ کریں گے تو اس کے لیے ٹورسٹیشن کی پریزنٹ وینڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنٹر آپشن کے لیے ہم ایلیمنٹس کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس آرک کے سنٹر پوائنٹ کے کوارڈینٹس کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس آرک کے دونوں ٹینجنس کے درمیان کریٹ ہونے والے انٹرسیکشن پوائنٹس کے کوارڈینٹ بھی کلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ٹورسٹیشن کی پریزنٹ وینڈو میں انٹرسیکٹ کے سامنے ایپ ٹو کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس دونوں ٹینجنس سے کلکولیٹ ہونے والے انٹرسیکشن پوائنٹ کے کوارڈینٹس کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائیں گے نیکسٹ اگر آپ ڈاؤن کرزر کی یوز کرتے ہوئے کارڈ لینٹ کے بعد نیچے جا کر دیکھیں گے تو دو مزید ایلیمنٹس کلکولیٹ ہو کر ہمیں ملتے ہیں ان کے بارے میں بھی جانا ہمارے لیے ہوا ہے وہ ہمارے پس ٹینجنٹ کی ایزیمت شو ہو رہی ہے نیکسٹ اپ ہم نے اپنی آرک کے اوپر کوارڈینٹس کلکولیٹ کرنے ہیں اس کے لیے میں میئر کمانڈ لیتے ہوئے اپنی آرک کو ایوری ٹونٹی فائی میٹر سیگمنٹ کے اوپر ڈیوائیڈ کر رہا ہوں لینٹ آف سیگمنٹ ٹونٹی فائیو انٹر کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میری کرو کے اوپر ہر پچیس میٹر کے اوپر مارکنگ ہو چکی ہے سب سے پہلے میں آرک کے ٹونٹی فائی میٹر سٹیشن پر کوارڈینٹس کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں آٹوکیٹ کے اندر میں کوارڈینٹس شو کرنے کے بعد چلتے ہیں ٹونٹسٹیشن کی طرف ایس او آرک ونڈو کے اندر سب سے پہلے میں انکریمنٹ زیرو کرنے کے بعد آرک آپشن کے سامنے اپنا ٹونٹی میٹر انٹرول انٹر کرتے ہوئے اوکے بٹن پریس کروں گا تو ٹونٹی فائی میٹر سٹیشن پر مجھے کوارڈینٹس کلکولیٹ ہو کر مل جائیں گے کوارڈینٹس کلکولیٹ ہونے کے بعد اگر ہم اسی پوائنٹ کو لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایس او بٹن پریس کرنے کے بعد اوکے بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس تو سٹیشن کو ہرزنٹلی روٹیٹ کرنے کی ونڈ اوپن ہو جائے گی ہرزنٹل اینگل سیرو کرنے کے بعد پوائنٹ کیسے لوکیٹ کرتے ہیں آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ کر رانوائی حاصل کر سکتے ہیں فار اگزیمپل نیکسٹ اب میں اورک کے سیمٹی فائی میٹر سٹیشن پر کوارڈینٹس کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو آٹوکیٹ کے اندر سیمٹی فائی میٹر سٹیشن کے کوارڈینٹس شو کرنے کے بعد اب ہم ٹوٹ سٹیشن کے اندر ایس او آرک ونڈو میں سیم اسی پروسس کے ساتھ ایس او بٹن کے لیے پور کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس ہریزنٹل اینگل کی ونڈو اوپن ہو جائے گی فار اگزیمپل نیکسٹ اب میں اورک کے ون فیفٹی میٹر سٹیشن پر کوارڈینٹس کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آرک کے کسی بھی انٹرول پر کوارڈینٹس کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو ون فیفٹی کے لیے میں آرک کے سامنے سیمٹی فائب کو ریموو کرنے کے بعد ون فیفٹی میٹر انٹرول کرنے کے بعد اوکے بٹن بریس کروں گا تو مجھے ون فیفٹی میٹر سٹیشن پر کوارڈینٹس کلکولیٹ ہو کر مل جائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایس او آرک آف سیٹ کے بارے میں پڑھیں گے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو چلے گئے لائک کریں چاہے سبسکرائب کریں بل لائک آن ضرور پریس کریں شکریہ